جس کے اپنے اوراد معمولات و وظائف نہیں ہیں اور صبح صادق سے پہلے کے چار اعمال تحجد، تلابت، ذکر اور دعا نہیں ہیں اپنے آپ کو ان اوراد و وظائف میں مشغول نہیں کیا مَلْ لَا وِرْدَ لَهُ لَا وَارِدَ لَهُ اس پہ وارد بھی کچھ نہیں ہوتا ہے آپ پہ رشاد فرمائیے تحجد اگر نہیں ہے تحجد یہ بابِ تفعول سے مصدر ہے تشہد بھی اسی سے ہے تشیو بھی اسی تشینی ہوتا اہلِ تشیو فرمائیے تشہد بعض تشہد پڑھتے ہیں غلط ہے وہ تشہد اور یہ مورخہ نہیں ہوتا مؤرخہ بابِ تفعیل سے اس میں مفعول کا سیغہ ہے ارخہ یؤرخ تاریخا آج مورخہ ہے یا مؤرخہ آج مؤرخہ آٹھ شعبان المعظم آٹھ شعبان المعظم چودہ سو چوالیس ہے میرے ساتھ فرمائیے تحجد نہیں ہے تو پھر بڑا تعجب ہے تحجد نہیں ہے پھر تعجب ہے میرے ساتھ ارشاد فرمائیے ہمارا دن کب اچھا ہوگا جب رات اچھی ہوگی دن کب اچھا ہوگا جب رات اچھی ہوگی رات کب اچھی ہوگی جب اس میں تحجد شمک رہی ہوگی ہے رات تحجد سے اچھی ہوتی ہے دن اچھا ہوگا کب جب رات اچھی ہوگی اور رات اچھی ہوتی ہے تحجد سے آج ہم اچھے اچھے حالات کی تمنہ تو کرتے ہیں مگر نہ اپنی رات اچھی بناتے ہیں نہ دن اچھا بناتے ہیں دن اچھا نہیں ہو سکتا جب تک رات اچھی نہ ہو رات اچھی نہیں ہو سکتی جب یہ اچھی بات تحجد اس میں نہ ہو بڑا تعجب ہے اگر تحجد نہیں ہے اپنے کو اٹھانا ہے تحجد میں تو یہ دین کا بوجھ ذمہ داری کا بوجھ بسہولت ہم اٹھا سکیں گے قُمِ اللَّئِن إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ اَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّا نَاشِعَةَ اللَّيْلِ هِيَا أَشَدُّ وَطْعَوْا وَأَقْوَ مُقِيلًا اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا ہے آنکھوں کا نور تحجد میں جاگنے اٹھنے سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے زبان کی تاثیر ذکر کی قسرت سے پھیلتی ہے اسلام کی ساری تاریخ گواہ ہے اسلام میں ہمیشہ رات کے راہے بھی دن کے شپاہی ثابت ہوئے ہیں رات کے راہے بھی دن کے شپاہی ثابت ہوئے زبان کی روانی فرمائی گھنٹوں کسی موضوع پہ گفتگو کر سکتا ہے زبان میں روانی ہے قلم میں جولانی ہے کسی تحریر میں مضمون میں انتک مضامین لکھتا ہے مگر دل میں تابانی نہیں ہے زبان میں روانی ہے قلم میں جولانی ہے مگر دل میں تابانی نہیں ہے یہ سراب کی نمو سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا سراب کیا ہے سہرہ میں ریت پر سورج کی شوائیں لگتی ہیں دور سے پانی کا گمہ ہوتا ہے مگر قریب جا کے دیکھیں آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اگر زبان کی روانی ہے فرمائیے اور قلم کی جولانی ہے مگر دل کی تابانی نہیں ہے یہ سراب کی نمو سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو دیکھنے میں تو بڑا تابناک نظر آتا ہے مگر مستقل اور مستقبل وجود سے محروم ہوتا ہے دور سے بڑا سہانہ لگتا ہے مگر حقیقت اس میں نہیں ہوتی ہے دل دل بن جائے ہم میں شہرے کا اہل دل بن جائے آپ علیہ السلام کی پاک نسبتوں سے جہاں ہمیں علوم و احکام ملے وہاں اوصاف و کیفیات بھی ملی ہیں علوم و احکام جس طرح تسلسل سے چلے آئے ہم نے اٹھائے سینے سے لگائے باطن کی کیفیات بھی میرے نبی علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں وہ کیا ہے الہاوزاری ہے تحجد گزاری ہے ابتحال ہے مناجات ہیں استغناہ ہے توقل ہے تذرہ ہے عاجزی ہے تذلل ہے خودشکنی ہے خودداری ہے تحجد میں بیداری ہے آج اگر ہم علوم و احکام لے ایک حصہ لے اوصاف و کیفیات کو رہنے دیں تو ہم نبوت کے ناقص وارش ہوں گے نامکمل نائب ہوں گے یا ناقص وراشت نامکمل نیابت سے بات نہیں بنے گی ہم جن اسلاف کے نام لے واہ ہیں وہ دونوں نسبتوں کے جامعے تھے حق تعالی شانوں نے جن سے کام لیا وہ ظاہر و باطن سے منور تھے معتر تھے ہمیں اس کی محنت کرنی ہوگی ورنہ ورنہ اگر صرف ظاہر ہے علوم و احکام پہ محنت اور صاف و کیفیات پہ نہیں ہے تو معاف کیجئے یہ کاغذی پھول ہیں بناوٹی پھول ہیں جن میں خوشبو نہیں اور بناوٹی پھولوں کی بازار میں کوئی کمی نہیں اور اگر ہم نے بناوٹی پھول بنے تو پھر کوئی اضافہ ہم نے نہ کیا یہاں تو نبوت کے باغ کے شاداب پھول چاہیے ہرے بھرے پھول جن کی راتیں جن کی تنہائیاں میرے رب سے راز و نیاز میں گزرتی ہوں جو تقوی میں اتنے مہتاد ایک چھینٹا گناہ کا اپنے اوپر نہ آنے تھے اور چھینٹا لگ جائے چڑپ جائیں جب تک توبہ نہ کریں بل بل آئیں روئیں گڑ گڑ آئیں جو تقوی کے لباس کی اس قدر رعائد فرمائیں ظاہر و باطن سے عراستہ ہو جائیں وہ حقیقی پھول ہیں اور یہ حقیقی پھول وہ ہیں جو مشامجہ کو معتر کر دیں فوقع الحق و بقل ما کانویلو میرے ساتھ رشاد فرمائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پاک ارشاد پھر دہراتے ہیں اللہ کا کرم ہے جب سے مسلمان ہوا ہوں بائیں طرف کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیا ہے میں نے کہا جو ہمارے موبائل کی گھنٹیاں ہیں یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ احتیزاز وائیبریشن گڑ گڑا ہٹ اس کو نصب کر لینا چاہیے باقی تقریباً میوزک ہے اور گانا ہے اور بہت خوفناک صورت حال ہے قرآن کریم ہے سورہ نجم ہے آیت مبارکہ ساٹھ اکسٹھ جو میں نے تلاوت کی تھی حق تعالی شانوں فرماتے ہیں اور ہستے ہو روتے نہیں آہ تم کھلوار کرتے ہو کھیل کود میں لگے ہو مفسرین ایک ارام فرماتے ہیں اس سے مراد گانا بجانا ہے حضرت پیرانے پیر حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ رحمت و عاصیہ کا ملفوظ بھی آپ نے سنا ذرا آپ پھر پھر دہر آئیے کہ جو گانا بکتا ہے یا سنتا ہے اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو یہ خنزیر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا دنیا میں تو پیکنگ انسان کی اندر مال خنزیر کا ہے فرمایا بغیر توبہ کے گیا قبر مجھے دکھانا کھول کے دکھاؤں گا شکل بھی خنزیر کی ہے دشترہ امام ربانی قطب عالم حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو علماء حق سے بد گمان ہوتا ہے پھر بد زبان ہوتا ہے علماء کے بارے میں اپنا گمان میلہ پھر زبان میلی کرتا ہے توبہ نہیں کرے گا قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھر جائے گا بہت خطرے کی بات ہے کائنات میں میرے ساتھ فرمائیے اور میرا ارادہ یہ ہے کہ نماز بھی چکی اب یہی انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے ادا کریں گے پانچ بجے انشاءاللہ ہم نماز عصر بھی ادا کریں انشاءاللہ میرے ساتھ فرمائیے کائنات میں دو افرادیں سے ہیں جو پوری کائنات میں سب سے سب سے سب سے خبیص ترین سب سے زیادہ بدترین ہیں ایک وہ جو کسی نبی علیہ السلام کو شہید کرے عام مومن کو شہید کرنے والا بھی کتنا بدبخت اور نبی علیہ السلام کو شہید کرے اس کی بدبختی کی انتہائی دوسرا وہ وہ کافر جو کسی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست نبوت سے جہنم میں جائے وہ کیا بدبختی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بالاخر اپنا نبوت کا ہاتھ اس بدبخت پہ اٹھانا پڑا اس کی بدبختی کی بھی انتہا نہیں ہے بات واضح ہے اسی طرح یہ علمائی کرام جو نبیوں کے وارث ہیں ان کو شہید کرنے والا ان پر تیر پھینکنے والا ان پر تانے کرنے والا ان پر نیزہ ان پر تان و تشنی کی بارش کرنے والا توبہ نہیں کرے گا حشر انہی کے ساتھ جنہوں نے نبیوں کو ستایا نبیوں کو شہید کیا انہی بدبخت ترین لوگوں میں دہر آئیے پرکار لائیے جلدی سے گتہ پھر لائیے پھر اس سبب کو دہر آئیے حضرت میں نے ارز کیا کہ انسان مرکزی نکتہ ہے اور شروع میں ارز کیا اس طرح پرکار بنائیے درہ خط کھینچیے خط یہ پرکار سے مرکزی نکتہ بیچ میں اور یہ دائرہ ہے انسان پوری کائنات کا مرکزی نکتہ ہے پوری کائنات دائرہ ہے نکتہ اپنی جگہ پہ ہے دائرہ بھی ٹھیک رہے گا نکتہ ہل گیا دائرہ ہل گیا میں نے ارز کی اگر انسان فرما بردار ہے رب کا اطاعت گزار ہے نافرمان نہیں سرکش نہیں تغیانی بغاوت نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا رشوت نہیں لیتا سود نہیں کھاتا دوسروں کا حق نہیں دبارتا اور یہ علی اعلان فہاشی منقرات گانا بجانا بہیائی بہودگی کا ارتکاب نہیں کرتا عاجز بن کے بندہ بن کے رہتا ہے گندہ بن کے نہیں رہتا بندگی اختیار کرتا ہے گندگی اسے اپنے کو بچاتا ہے تو نکتہ اپنی جگہ پہ ہے دائرہ بھی آگفانی ہوا مٹھی ہے تو یہ ٹھیک تو باہر بھی ہوا ٹھیک رہے گی باہر بھی زمین زلزلے نہیں لائے گی باہر بھی پانی سیلاب نہیں لائے گا باہر بھی تپش آگ سورج نہیں برسائے گا اور اگر یہ مرکزی نکتہ ہٹ گیا تو ساری کائنات ہل گئی اور جائے اس کے اخلاق صفات تقوی تہارت حیاء پاکیز گی نچوڑ لے گئی ہے مدرسہ کیا ہے بس اس پر اب متوجہ ہو جائی آزان ہوگی صفے بن جائیں گی نماز ہوگی انشاءاللہ درہ فرمائی مدرسہ کیا ہے ہمارا جو مدرسہ ہے مدرسہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ میں اجازت لوں گا آپ سے پانچ منٹ مزید اختیار تو میرا یہ تھا میں نے ہی اختیار استعمال کر کے پانچ بجے کہا اب پانچ پانچ پہ یہ بھی ایک ادھار ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کی نصیحتیں وہ عجیب ہیں ایک میرے ساتھ دہرائیے آپ ذرا اس بات کو اچھی طرح دہرائیے انشاء اللہ مدرسہ کو سمجھنا ہے مدرسہ کا ایک سرہ آپ علیہ صلی و سلام کی نبوت سے ملا ہے دوسرا سرہ انسانیت سے ملا ہے مدرسہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے دامن فیض سے لیتا ہے انسانیت کی کھیتوں کو دیتا ہے اگر مدرسہ بیچ میں سے ہٹ جائے خاموش ہو جائے اس کو بیچ میں سے سکیڑ دیا جائے اس کا راستہ توڑ دیا جائے انسانیت سوک جائے انسانیت کے کھیت مرجا جائے مدرسہ پورے عالم اسلام بلکہ پوری انسانی آبادی کا بجلی گھر پاور ہاؤس ہے جہاں سے انسانی آبادی میں ہدایت کی روشنی تقسیم ہوتی ہے جہاں سارے امور کو اس اعتدال اور توازم سے آگے لے جایا جاتا ہے اب اگلی بات ماشاء اللہ اگلی بات حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا گیا حضرت آپ ذرا فرمائیے روح زندہ ہے یا مر گئی کی علامت ہے میرے ساتھ دہر آئیے روح اندر زندہ ہے یا مر گئی کی علامت ہے حضرت نے پھر فرمایا خلاصہ یہ ہے جسم زندہ ہے یا مر گیا ہے تین رگیں بتاتی ہیں آپ نے زبان سے فرمانا ہے تین تین رگیں بتاتی ہیں تین رگیں کام کر رہی ہوں دل کی تو دل زندہ ہے جسم زندہ ہے تین رگیں اگر فعال نہیں ہے تو جسم مر جاتا ہے تو جسم زندہ ہے یا نہیں تین رگوں سے پتا چلتا ہے روح زندہ ہے یا نہیں تین جگہ کی جمع مکان امکنہ تین جگہ بتائیں گی روح زندہ ہے خلوہ کا فی ثلاث مواطن فی تلاوت القرآن فی مجلس زکر وفی الخلوہ فرمایا دیکھو اپنے آپ کو دیکھو تلاوت کی بھوک ہے قرآن پاک کی تلاوت کی پیاس ہے پیاس بڑھتی جا رہی ہے تلاوت قرآن پاک سے جی پھرتے نہیں جو ہی وقت ملا قرآن پاک کھولا تلاوت جو ہی وقت ملا نوافل میں تلاوت جو ہی وقت ملا تحجد میں تلاوت جو ہی وقت ملا اپنے رب کے پاک کلام سے مصروف ہو گیا ہے اس کو حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ ہو فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں میں نماز شروع کر دیتا ہوں میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز مسلی یو ناجی ربہ ہو نمازی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور جب جی شاہ میرا رب اسے باتیں کرے میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں کیسے پتہ چلے گا روح زندہ ہے یا نہیں قرآن پاک کی تلاوت کی پیاش خلوت پاک ہے روح زندہ ہے اور اگر تنہائی ناپاک ہے تنہائی آلودہ ہے تنہائی گناہوں سے لطپت ہے تو بتائیے روح مر گئی ہے اطلب قلب کا فی سلاس مواطن فی تلاوت القرآن فی مجلس شکر وفی الخلب واللہ فطلب قلبا آخر اگر یہ نہیں ہے تو یہ مردہ ہے اللہ تعالیٰ سے زندہ دل مانگو حق تعالیٰ شہنو ہمیں زندہ دل بنائے اہل دل بنائے درد دل عطا فرمائے درد محبت نصیب فرمائے آزان ہوگی اور حضرت دامد برکاتم کے مبارک قدم یہاں اللہ پاک نے ہمیں حضرت نے فرمایا میں تشریف لے جا رہے تھے آواز سنیں کتنی شفقت ہے کتنی محبت ہے اور تشریف آوری ہوئی دعا ہوگی اب سف سف بنائیں آزان ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے انشاءاللہ ہوتا میں خود اچھا ہی حضرت کی طرف سے اچھا ہی یا اللہ جل لنشان ہم سب کو ہماری اولاد کو نسل در نسل سب ساری امت مسلمہ کو دونوں جہانوں میں اپنا قرب تا فرما دونوں جہانوں کی بلہائی نصی فرما دونوں جہانوں کی برائیوں سے حفاظت فرما دونوں جہانوں کی عزت عقوا فرما دونوں جہانوں کی دلتوں سے معفوظ فرما اے ہمارے اللہ ہمارے اسلام کو ایمان کو مجھے معلوم نہ ہو سکا آج جب روانگی ہوئی ہری پر سیدھا بٹگرام پگوڑا میں حاضری پھر تشکرہ احل میں احل کیلئے چونکہ میں دعا مانگتا آج راز فاش کرتا ہوں میں دعا مانگتا رہتا ہوں یا اللہ مجھے احل جانے کا احل بن یہ دعا مانگتا اتنا مجھے پیار ہے احل سے اور فرما اور مظفرہ وعد کے سب حضرات گواہی دیں گے مجھے اتنا پیار ہے اور شہادت میں کامل صبر جمیل عجر جزیل عطا فرما بہت اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ جللہ شان ہوں ہم سب کو ہماری اولاد کو ساری امت مسلمہ تمام حاضرین مجلس کو تمام حضرات فضلائے کرام حفاظ کرام قرآن کرام کو تمام حضرات اہل علم اہل اللہ اکابر مشایخ تمام حضرات ساتھ جائے کرام حضرت محتمم صاحب حضرت بانی جامعہ تمام منتظمین معاونین تمام محبین مشفقین محسنین تمام سامعین ناظرین حاضرین یا اللہ سب کو ایک دم اپنا قرب دے دے وہ اٹھا لے ہمیں اپنا بنا لے ایک دم اپنی نسبت والا نسبت اسی کا نام ہے ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے پھر صاحب نسبت وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو بلانا چاہے نہیں بولا سکتا دائیں بائیں غافل ہونا چاہے نہیں ہو سکتا ہے یا اللہ ہمیں صاحب نسبت بنا دے یا اللہ ہمیں قبول فرما دے مہند کو قبول فرما یا اللہ اس تگو دو کو قبول فرما ہمارے جامعہ جنتی محمدی باغ کو ہرہ اور ہرہ بھرہ بنا اور وشہ تیعطا فرما یہ باغ ہے محمدی جنتی باغ طلبائی کرام ان باغ وں کے پودے طالبات کریمات ان باغ کے پودے حضرات ساتھ جائے کرام معلیمات کریمات ان باغ کے مالی ساری امت ان باغ کی رکھ والی ہے یا اللہ انہیں اور ہرہ بھرہ فرما دعوت کا کام تبلیغ کی مہند ہماری ذمہ داری ہے اور رائیوین والے ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہیں وفاق المدار سلح عربی مبارک ہماری حق تعالی شانوں کی طرف سے مبارک چھتری ہے سایہ ہے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور ان سب کا پاسبان نگہ بان سائبان پوری امت مسلمہ کے لیے بے قرار درد اور غم رکھنے والے جمعیت علماء سلام پاکستان یا اللہ جل اللہ شان ہماری صلاحیت استعداد توانائیاں نسل کی نسل کو رخ پہ قبول فرما ہمیں حق دکھلا دے حق سکھلا دے حق پر چلا دے حق پر جمع دے ہمیں اہل حق کا ساتھی بنا دے ہمارا حشر بھی اہل حق کے ساتھ فرما دے سب کی نیک حاجتیں نیک ضرورتیں نیک تمنائیں نیک مرادیں پوری فرما ہر قرض مرز دور فرما ہر صدمہ مقدمہ کافور فرما یا اللہ جللہ شان ہم سب کو حسن خاتمہ کی نعمت اتا فرما ایک دعا ہم سب فرمائیں یا اللہ ہمارے اسلام کو ایمان کو احسان کو کامل مکمل فرما کر حسن خاتمہ کی نعمت اتا فرما اگر آپ کی تھوڑی سی اجازت تو جسم زندہ ہے یا مردہ تین خالی جگہ پور فرمائیے تین رگوں سے را گا فرگ تین رگوں سے پتا چلتا ہے جسم زندہ ہے یا مردہ روح زندہ ہے یا مردہ تین جگہوں سے پتا چلتا ہے ایک تلاوت قرآن پاک اور ایک مجلس ذکر اور ایک خلوہ یا ذرا اس کو ہم یاد رکھے جسم کی روح ہے جسم کی روح ہے وہ جان ہے اگر جسم میں وہ روح ہے تو جسم میں جان ہے اگر وہ نکل جائے تو جسم بے جان ہے جس طرح جسم کی روح ہے اور وہ اس کی جان ہے ایسے اس روح کی بھی ایک روح ہے جو اللہ ہے اور آج بورا کفر کوشش کر جانا ہے یہ روح نکال لی جائے امت سے یعنی ان کا رشتہ قرآن پاک سے توڑ دیا جائے یہ بے جان ہو جائیں یہ میت ہو جائیں یہ بلکل بے حس ہو جائیں تاکہ ان کو ہم لکمہ بنائیں انشاءاللہ ہم جان ڈالیں مجھے فرمائیے اس جان ترتیب بھی اسی کی تلاوت ہے ترجمہ ہے فہم ہے تفسیر ہے درس قرآن پاک درس حدیث پاک پھر اس کی تردیج و اشعات پھر اس کی تنفیذ سارے شعبوں میں سارے معاملات میں نجی اجتماعی زندگیوں میں ہر جگہ پہ وحی الہی اللہ جللہ شانو کا پاک نظام اسلام چمکتا تمکتا نظر آئے مجھے فرمائیے اوپر جانا ترقی ہے یا نیچے گرنا اوپر جانے کے لیے اوپر سے آئی ہوئی وحی الہی کا نظام ضروری جب تک ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا تھا امت بلندیوں پہ تھی نہیں تھی اور جب سے اس کو چھوڑا ہے ہم گر گئے کہ وہ مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی خود اپنی تقصیر سے قسمت میری پوٹی اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی افسوس تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے جھوٹی سب ادادہ کرے میری تمنا ہے کہ میرا مزاج یہ نہیں ہوتا ہاتھ کھڑا کرے نہیں کبھی نہیں کہتا مگر تو نہ ہم خود کھڑے ہو جائیں اور کہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے انشاءاللہ اور جو کوتائیاں ہیں معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے بس اللہ کا قرآن ہے تو امت میں جان ہے فرمائیے اللہ کا قرآن ہے تو امت میں جان ہے امت میں جان ہے امت میں جان ہے کب جب اللہ کا قرآن ہے اپنی کوتائیوں پہ رب سے معافی یا اللہ معاف فرمائ دے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائ ماری غفلت لگش معاف فرمائ کوتائیاں معاف فرمائ ہماری غفلت معاف فرمائ یا اللہ ہماری بیرخیاں گم رہیاں مہا فرما یا اللہ ہم توبہ کر چکے نشد کی نشد اولاد کی اولاد بچوں حشیوں کو قبول فرما شب کو آپ کے سپلد کرتے ہیں رب انی نظر دلکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی جس طرح عمرات عمران نے یہ نظر مانی تھی ان کا خیال یہ تھا بیٹا ہوگا رب نے بیٹی دے دی انہوں نے محرر یعنی رب کے لئے وقف کر دیا ہے اور ہم نے بھی وہ نیت اپنے آپ کو اپنی اولاد کی اولاد کو رب کے لئے وقف کر دیا ہے رب کے دین کے لئے دین کی محنت کے لئے دین پھیلانے کے لئے دین پہنچانے کے لئے یا اللہ ہماری نیت قبول فرما مارے ابا وجداد کو بھی معاف کر دے ان سے غفلتیں معاف فرما دے ان کی بھی بخشت فرما عصالِ ثواب موسیقی